دوستو گرابی رویت شرمہ اور سنجو سیمزن کو خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو یہ شرسوی جیس وال کی اعتحاسک پاری کے بعد آیا گرین اور ایشان کشن کا طوفان جیاں دوستو آئی پیل کے اعتحاسک مقابلے میں یہ شرسوی جیس وال نے شتک لگا کر اعتحاس کے پنوں میں اپنے نام سون اکشنوں سے ارجت کیا تو وہیں واپسی کر گرین اور ایشان نے باقی بلے بازوں کے ساتھ مل کر بہترین بلے بازی کر مقابلے کو اس قدر رومانچک بنایا جس کو دیکھ پانا یہ کہہ پانا مشکل ہو گیا کہ اس مہاں مقابلے میں کونسی ٹیم جیت حاصل کرے گی تو آخر کار کیسے راجستان کے بلے بازوں کے بعد ممبئے کے بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کر مقابلے کو رومانچک بنایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما سورے گمار یادو اور یشاسوی جیس وال میں سے کون ہے بہترین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا بیالیسوہ اور آئی پیل اتحاس کا ہزاروہ مقابلہ آئی پیل کی دو چیمپین ٹیم ممبئی انڈینز اور راجستان رویل کے بیچ ممبئی کے گھرے لو میدان وان کھیڑے سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مہا مقابلے میں راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بگ صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بارہ رن دو سات وکٹ کے نقصان پر راجستان نے بنا دیئے آپ کو بتا دے اس مقابلے میں ممبئی دو اور راجستان ایک بدلاف کے ساتھ میدان پر اترا اس بیچ راجستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات سلامی جوڑی یہ شسوی جیسوال اور جوز بٹلر نے کی دوسری طرف سے گیند بازی کی شروعات کیمران گرین نے کی جنہوں نے پہلی گیندوں پر ایک بھی رن نہیں دیا لیکن یہ شسوی جیسوال نے چھکا لگا کر اپنی ٹیم کا خاتہ کھولتے ہوئے اوور میں ساتھ رن بٹو رہے اس بیچ یہ شسوی جیسوال نے ہر بار کی طرح اس بار بھی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے جوز بٹلر کا بکھو بھی ساتھ نبھایا اور پانچ اوور میں پچاس رن کا آکھڑا پار کیا اور اس دوران یہ شسوی جیسوال نے پانچ وے اوور میں ایک چوکے کے بعد لگاتار تین چوکے لگاتے ہوئے گیند باز کو حیران کیا اور پاور پلے میں دونوں بلے بازوں نے مل کر 65 رن بینہ وگٹ کھوکر بنائے تو وہیں آٹھ وے اوور میں پیوش شاولہ نے آخر کار 72 رن کی ساجداری کو توڑ دیا جہاں پر پیوش شاولہ نے بہترین بلے بازی کر رہے جوز بٹلر کو نو گیندوں پر دو چوکے ایک چھکے کی مدد سے 18 رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے سبسٹیٹیوٹ رمندیب سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان سنجو سیمسن میدان پر آئے اس دوران انہوں نے دس گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 14 رن کی پاری کھیلی جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دیو دت کو بھیجا گیا لیکن دیو دت پڑک کل بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اس بیچ گیارہ آور میں یہ شسوی جیس وال نے 32 گیندوں کا اپیوک کرتے ہوئے اپنا اردھ شتک پورا کیا تو دوسری طرف سے بلے بازی کرنے دیو دت بھی اسی 12 آور میں پیوش چاولہ کی گیند پر چار گیندوں پر دورن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ہولڈر کو اوپر بھیجا گیا حالانکہ ہولڈر نے تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمالا لیکن 15 آور میں زوفرا آرچر نے جیسن ہولڈر کو نو گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے 11 رن بنانے کے بعد ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سمرن ہٹمائر میدان پر آئے لیکن سمرن ہٹمائر بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 17 آور میں ارشد خان کی گیند پر ہٹمائر 9 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چھکے کی مدد سے 8 رن بنانے کے بعد سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے لیکن انہوں نے بھی آج سبھی کو نراش کر دیا اور 3 گیندوں پر دورن بنانے کے بعد 18 آور میں ریلے میرے ڈیت کی گیند پر تلک ورما کے ہاتھوں میں کیچ دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے روی چندر نشوین میدان پر آئے دوسری طرف سے زبردست بلے بازی کر رہے ہی اشیسوی جیسوال نے اسی آور میں 53 گیندوں پر اپنا آئے پیل اتحاس کا پہلا شتک پورا کیا جس کے بعد پورا اسٹیڈیم ان کی پاری کی سرہنہ کرنے لگا اور تالیوں کے ساتھ اتصہ وردھن کرنے لگا تو وہیں انتی موور میں ارشد خان نے بلے بازی اشیسوی جیسوال کو کوٹن بولڈ کر دیا جہاں پر اشیسوی جیسوال 62 گیندوں پر 16 چوکے اور 8 چکوں کی مدد سے 124 رن بنا کر کوٹن بولڈ ہوئے جو کسی بھی انکیپڈ پلیئر کے دوارہ آئی پیل کے اتحاس میں سب سے بڑا سکور تھا جس کے بعد بلے بازی کرنے ٹرینڈ بولڈ میدان پر آئے جنہوں نے ایک بھی گیند کا سامنا نہیں کیا دوسری طرف سے روی چندرن اشوین نے پانچ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے 8 رن کی ناباد پاری کھیلی جس کے چلتے ہیں نردھارت 20 اوور میں راجستان کی ٹیم نے 212 رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو وہیں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے ارشد خان نے سروادک 3 وکیٹ لیے پیوش شاولہ نے 2 وکیٹ لیے اس کے علاوہ زوفرا آرچر اور ریلے میرے ڈیت کو ایک ایک وکیٹ ملا حالانکہ دوسری 13 رن کا لکشہ آسان تو نہیں تھا ایسے میں پاری کی شروعات کرنے کا کارنے ممبئی کی طرف سے کپتان رویت شرما اور اشان کشن نے کیا تو وہیں راجستان کی طرف سے دروہ جیورل کی جگہ کلدیب سنگھ کو ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں ٹیم کو شامل کیا گیا ایسے میں گین بازی کی شروعات ٹرینڈ بولڈنے کی جہاں پر اشان کشن نے دو چوکے لگا کر گیارہ رن پہلے اوور میں بٹو لیے اور ٹیم کو بہتر شروعات دی اسی بیچ اگلے اوور میں گین بازی کرنے کے لیے آئی سندیب شرما نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے دونوں بلے بازوں کو باندھ کر رکھا لیکن اسی بیچ کپتان برثڑے بوئی روحیت شرما کو اوور کی انتیم گین پر پانچ گیندوں پر تین رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے گرین آئے تو وہیں گرین نے بولڈ کے سامنے لگاتار تین چوکے تیسرے اوور میں لگا کر دکھا دیا کہ اسی انداز سے آج بلے بازی دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کے چلتے پاور پلے میں اٹھاون رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنائے اور اسی کے ساتھ آٹھ اوور میں دونوں کے بیچ ارد شتکیہ ساجہ داری ہو گئی اور آٹھ اوور کی سماپتی تک پچھتر انیک وگٹ کے نقصان پر ممبئی نے بنا دی اور جس انداز سے بلے بازی چل رہے تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا مقابلہ رومانچک ہوگا اور انت میں ممبئی جیت حاصل کر لے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات